دوستو جہاں ایک طرف میلہ لوٹا ہوا ہے حادق پانڈیا کا لوگوں نے بو بو کر کے وہاں ای پیل میں ایک اور میلہ لوٹا گیا ہے وہ ہے مائنک یادف کا یار کیا بولر لائے انڈیا اور مجھ تو حیران گی ہے کہ اتنے دنوں بعد یہ رڑکا تھا کہا لیکن بہت سارے فاز بولر انڈیا میں آئے لیکن یہ فاز بولر تھوڑا سا مجھے خطرناک نظر آ رہا ہے اور یہ وہ فاز بولر ہے جو پاکستان کرکٹ نے ایسے ایسے فاز بولر پروڈیوز کی امران خان سفراز نو واسیم اکرم وڈکار یونس شوہ بختر محمد آمیر شاہین شاہ فریدی دیکھیں آمیر بہترین فاز بولر ہے شاہین ابھی ینگ ہے ابھی ٹائم لگے گا ان کو اس طرح نہیں لیکن یہ مائنک یادف یہاں یادف صاحب ہے نا انہوں نے میلہ لوٹ لیا اس وقت ای پیل دوہزار چوہویز کا اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ یار میں آٹومیٹک سیلیکٹ ہوتا ہوں ٹیم انڈیا کے لیے فور ڈا ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی اور جس پیس سے وہ نڈکہ بول موکر کر رہا ہے وان پھرٹی سیکس وان پھرٹی سیون اور پوری دنیا کی نظریں ہیل کر رہ گئی میں ابھی تک ہیران ہو شوہ بختر کا اس پر کوئی بیان نہیں آیا لیکن میں نے بریڈلی کا بیان دیکھا ہے میرے ہوسکتا ہے شوہ بھائی کا بیان لیکن میرے نظر سے نہیں گودھرا لیکن بریڈلی کا بیان آیا لیکن بریڈلی کو فولو کرتے ہیں اصل میں ای پیل کو تو یہ زیادہ ظاہر لگے ہوئے ہوں گے بریڈلی کا بیان آیا اور خلائدیو کا بیان آیا کہ یار کیا سیڈیو سپیس ہے کیا لائن اور کیا لیند ہے پھر اس کے بعد اکانومی بھی اچھی چل رہی ہے چار مکٹیں تین مکٹیں بہترین زبردست چلنا ہے یادب بھائی کا اب یادب بھائی کی پکول برینڈ لیکی گے بس توڑا سا نا فیس اور باڈی کو صرف سٹریٹ کر کے وال کر رہے نا تو مزید پیس نکلے گی اور یادب کو کوئی شوٹ کوئی نا بڑے لمبے لمبے سٹوک سے نہیں مال پا رہے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ یادب بھائی جو ہے نا یہ بہت بڑا نام کریں گے اگر اگر ٹیم انڈیا کے کرتہ دردہ نے صحیح ڈیسیشن لیا یعنی کی بی سی سی آئی کے لوگوں نے صحیح ڈیسیشن پر صحیح ڈیسیشن پر صحیح ڈیسیشن پر یادب کو یوز کیا اب پرابلم کیا آ رہی ہے پرابلم یہ آ رہی ہے کہ بہت صحیح لوگوں کا کہنا ہے کہ it's too early to say ابھی بہت ٹائم ہے ابھی ابھی آپ کہہ نہیں سکتے ابھی بہت زیادہ دیکھنا پڑے گا میں نے بیان پڑھ رہا تھا صدیو صاحب کا صدیو صاحب کی واپسی ہوئی آپ کو پتہ ہے اس بار کمنٹری میں بہت سالوں بعد اور وہ سٹارس فورس پر کچھ کمنٹری کر رہے تھے تو ان کا میں بیان پڑھ رہا تھا کسی اخبار میں سوشل میڈیا پہ آ رہا تھا صدیو صاحب نے کہا ہے کہ یہ سب بس سوچو کہ ابھی it's too early ابھی score time check ابھی چیک کرنا چاہیے اگر یہ چانس انڈیا نے miss کر دیا اس کو select نہیں کیا T20 World Cup میں تو انڈیا ICC اس کا خواب چھوڑ دے گا کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس لڑکے کی selection وہ automatically ہوتی ہے اور جس طرح کی seriously serious pace اس کے پاس ہے seeing swing اور جس line اور lens سے یہ لڑکا balling کر رہا اور rhythm اس کی ہے تو بالکل ہی دو مہینے سے بھی کم کا ٹائم رہ گیا almost سمجھیا اپریل شروع ہو چکی ہے دو تاریخ سے اگر مارچ مہی میں جائیں مہی کے بعد پھر اپریل دو سے World Cup شروع ہے تو آج اپریل کے ہم کہاں کھڑیں تو آپ کو بھی پتہ ہے تو situation یہ ہے کہ اسے دو مہینے سے بھی کم کا ٹائم ہے World Cup شروع ہو جائے گا تو جس بندے کی rhythm آ رہی ہے line بھی ہے لیند بھی ہے تو یادف بائک کا تو automatic جگہ بنتی ہے جو کہ صدیوب آجی نے کہہ دیا آپ صدیوب آجی نے کہہ دیا تو صدیوب آجی نے کہا کہ یار ایک طرح صراج ہے لیکن اس کی performance اچھی نہیں ہے لیکن جسپید بھومرا اور یادف کی جوڑی وہ یاد دلائے گی جو وسیم وحکار کی جوڑی ہوا کرتی تھی محمد سمی آپ کو یاد ہوں گے کیا سیریس پیس جیس طرح کی تو مارنا اچھا آسان نہیں ہوگا T20 World Cup میں یادف کو یادف جس طرح کی پیس سے بالنگ کر رہا ہے چاہے پاکستانی بیٹر ہو چاہے آسٹرگین بیٹر ہو چاہے سورت افریقین بیٹر ہو یا انگلینڈ کا بیٹر ہو آسان نہیں ہوگا اس کو یادف کو کھیلنا اور یادف نے جس طرح کی بالنگ اس طرح کا میلا لوٹا ہوا ہے اور یہی چیز اگر کنٹینیو رکھی تو بہت سخت سخت میں بار بار بولا ہوں بہت ڈینجریس بولر بننے والا ہے ٹیم انڈیا کے لئے جسپیت بومرہ بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہوگا جس طرح کی سرکے پاس پیس ہے اس کی جو باڈی جس طرح کی جس طرح کی ریدم میں آتا ہے جس طرح کی اس کا بہت کلاس کا ہے اور یہ جو ہے نا انڈیا میں پہلا بولر ہوگا جو اتنی سیریس پیس سے بالنگ کر رہا ہے اور کرے گا آگے چل کے اگر اس کو صحیح یوٹلائز کیا ٹیم انڈیا نے اور بی سی سی آئے نے آپ کو کیا لگتا ہے اس کو سیراج بومرہ نہیں ہے بومرہ ایک الگ چیز ہے اور شامی ایک الگ بولر ہے اور یادب ایک الگ بولر ہے تو ابھی ٹھیک ہے مکیش ہے لیکن اتنا ویسا بولر نہیں ہے سیراج ایک الگ بولر ہے جن کی سیلیکشن ہونی چاہیے لیکن مجھے لگتا ہے کہ شامی کی جو انجری ہوئی ہوئی ہے اور اگر شامی ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ جیسے ایپیل سے باہر اگر ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ سے بھی شامی باہر ہو گئے تو پھر مانک یادب صاحب کی سیلیکشن بنتی ہے اور ٹیم انڈیا نے اگر اس کو یوٹلائز نہیں کیا کہ ابھی ایپیل ہے پھر بھی دیاریک ورلڈ کپ میں لے جانا ابھی بہت سی ویک ٹیم ہی ہوں گی اس کے خلاف بھی کھلا سکتے ہیں ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ میں ٹیم انڈیا والے تو یاد یہ سیریس پیس ہے یہ آسانی سے سکور نہیں کرنے دے گا ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ میں نیوزلیک ان کی ٹیم بھی اس کا سامنے ڈھیر ہوتی بھی نظر آئے گی اس کے بعد ویسٹ انڈیز کی جو بڑے بڑے ہٹر ہیں وہ اپنے ہوم گراؤنڈ میں اتنے آسانی سے یادف کو مار نہیں پائیں گے اور پھر امریکہ میں بھی میچز ہیں پہلی بات میں سٹیڈیم دیکھ رہا تھا نیو یورک میں ابھی سٹیڈیم کی جو پکچر آئی ہے ابھی تو سٹیڈیم سمجھئے کہ ٹین ٹوئنٹی پرسنٹی سے تیار ہوا ہے ابھی تو اٹی پرسنٹ باقی ہے دو مہینے سے کم کا ٹائم رہ گیا ہے نو جون کا پاکستان ورسز انڈیا ہے تو وہاں پہ کس طرح کی پچھ بنتی ہے وہ نہیں پتا لیکن مانے کے عادف کو لے کے جانا بہت ضروری ہے اور سیدو باجی کی بات سے میں بلکل اتفاق کرتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا سیدو باجی نے بلکل صحیح بات کی کہ نائنڈی نیڈی ٹو میں بھی کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا وسیم کے پاس اتنا زیادہ نہ ان زمام کے پاس لیکن عمران خان نے ان دونوں کو یوز کیا کیونکہ وہ ینگسٹر تھے اور ان کو پورا پورا کانفیڈنس دیا اور پوری پوری سپورٹ کرا اور پوری پوری اپورچنیٹی ملی ان کو پرفارم کرنے کی اور ان لوگوں نے پرفارم کیا اور وہ بہت بڑے کھلاری بن کے ابرے تو یہی بات پاجی صاحب نے کیا سیدو پاجی نے یہ کیا کہ سیدو نے کہا اس کو بھی اسی طرح اسی طرح یوز کرو ینگسٹر ہے جس سے عمران خان نے یوز کیا تھا سیدو کے ورلڈ کپ میں وسیم آر، دنور، سیدنور تو خیر انجری کا شکار ہو گئے تھے لیکن اس ٹائم پھر امزمام کو یوز کیا گیا تھا اسی طرح یادف کو بھی یوز کیا جائے تو یہ بہت بڑا ڈینجرز بولر بن سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ انڈین عوام کے لئے تو بڑی خوشکمری کی بات ہے کہ ایسا پیس بولر ان کو ملا ہے اور بہت سالوں بعد ملا ہے سریسانتھ آئے جسپیت بھمرا آئے پرساد آئے بڑے بڑے بولر سریسانتھ آئے لیکن ایسا بولر نہیں آئے ٹیم انڈیا کے پاس یہ بھائی پاکستانی کے پاس ایسی سکلز ہیں جو ایسے بول سے بولر نکالیں یا اب پہلی بار میں انڈیا میں ایسا بولر دکھ رہا ہے انڈیا کو یہ خوشکبی ہونی چاہیے کہ پاکستان جیسا بولر پاکستان جیسے بولر پاکستان جیسا بولر فٹنس امپورٹن ہوگی لیکن ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ میں اگر اس کو لے گئے اور اس کو کھلا لیا یقین مانیے ٹیم انڈیا کے لیے ابھی یہ فائنل رہا رہی ہیں اوڑائی میں یہ ٹائٹل جیس سکتی ہو تیرہ سال بعد یہ ٹائٹل بہت امپورٹن ہوگا ہے ان ٹیم انڈیا کے لیے کیونکہ بہت سالوں سے ٹیم انڈیا نے بائیلیٹر سریس سے ساری جیتے نہیں لیکن ٹیٹ آئیسیسی ایونڈ نہیں جیت پا رہی ہے تو رویش اروہ حجد اگرگر کے لیے یہ لڑکا بہت بہترین ہے اس وقت ملے لوٹا ہوا اے پیل میں کوئی بھی بیسمن یادف کو نہیں مار پا رہا کوئی بھی بیسمن کے سامنے سارے بیسمن کے سامنے ڈیر ہو رہے ہیں یار کیمران گرین کو کیا بولڈ مارا رہا تھا یار میں تو دیکھتا رہا کیمران گرین بھی دنگ ہو گیا کہ یادف نے کیا بولڈ مارا ہے کلاس تھی کیمران گرین کو بولڈ مارا آسان نہیں تھا تو اتنا آپ اب اندازہ کر لیجئے کہ چاہے بہور آزم ہو چاہے رزوان ہو چاہے کین ویلیمسن ہو چاہے رشن رویندرا ہو یا کلاسن ہو یا کوئی بھی سارے افریکان بیٹر ہو یا کوئی بھی انگلینڈ کا بیٹر ہو نا یا کوئی بھی سری لنکان بیٹر ہو نا جو بھی وہ اس کے سامنے نہیں چل سکتا میرے دوست اگر لے گئے تو بہت زیادہ کام آئے گا لیکن اگر پھر وہی لگ گئے کہ ابھی پہلے اور چانس دیا جائے اور دکھا جائے تو پھر اس طرح تو آپ ایک اچھی اوپرچونٹی ٹیم انڈیا مس کر دے گی اپنی رائے گا ادا کیجئے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مارا کیانا آپ نے کتنی تباہی مچائے ہوئے اس وقت ٹیم انڈیا میں کے لیے ٹیم انڈیا کے لیے کتنی تباہی مچائے گا کمیٹس میں لکھئے گا چینل سسکرائب کر لیجئے گا اپنے خیال لگے گا اللہ حافظ